اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہر طرف مایوسی ہے عوام کی سب سے مقبول جماعت کے تقریباً تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہیں اصل کھیل کچھ اور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن نمبر پہلے ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے لوگوں کے کاغذات اب تک سامنے آیا ہے کہ مسترد ہوئے ہیں ایک ہزار اکسو چھاسی قومی اسمبلی کے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اور دو ہزار اکسو چھپن مختلف صبائی اسمبلیوں کے ملا کر کاغذات مسترد ہوئے ہیں یہ تعداد تین ہزار سے اوپر چلی گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے کاغذات مسترد نہیں ہوئے جتنے اس بار ہوئے ہیں لیکن یہی پر آپ لوگوں کے لئے خبر ہے امیجن کریں کہ ان لوگوں کی اس وقت کیا حالت ہوگی اور میں وہی سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ لٹرلی ان کی پھٹی پڑی ہے لیکن لٹرلی ان کا یہ حال ہے امیجن کریں بند کمروں میں چند طاقتور لوگ ایک آرڈر سنایا کرتے تھے کہ اس بار نواز شریف کی حکومت بنانی ہے خاموشی سے الیکشن ہوتے تھے اور حکومت بن جایا کرتی تھی پھر وہ بیٹھ کے بند کمروں میں آرڈر سناتے تھے کہ اس کی حکومت گرا دو کیر ٹیکر یہ والا لے آؤ اور پھر اگلی حکومت اس کی بنانی ہے اور وہ خاموشی سے بن جایا کرتی تھی امیجن کریں ان بند کمروں میں بیٹھے چند افراد کی کیا حالت ہوگی کہ کبھی ان کے نامعلوم لوگوں کو کاغذات چھین کے بھاگنا پڑ رہا ہے کبھی آروز سے ایسے ایسے بھونڈے الزامات لگا کے شیخ رشید کا پتہ نہیں کوئی نو سو بیالیس روپیہ انہوں نے دینا تھا کسی ریسٹ ہاؤس میں بارہ سال پہلے اس پر ان کے کاغذات مسترد کر دیئے ہیں سنم جاوید کے بارے میں اتراز کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی جنریٹر کو آگ لگا دی یا پتہ نہیں کوئی بجلی کا بل دینا تھا تو اس طرح اتراز لگا کے کاغذات مسترد کرائے جا رہے ہیں سوچیں ان کی کیا حالت ہوگی سوچیں کتنا ڈرے بیٹھے ہیں کہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں علیف ننگا کھڑا ہے بادشاہ لیکن اس کے باوجود گبرایا ہوا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یہ آپ کی جیت ہے اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے ناظرین اکرام یہاں پہ قاضی کے پاس ایک آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں قاضی صاحب عمران خان سے نفرت کرتے ہیں قاضی صاحب تحریکین صاحب سے نفرت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن قاضی کے لیے یہ جنگ جاری رکھنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایک طرف قاضی کی لیکسی بھی بننی ہے کیا قاضی صاحب اپنے نام کے ساتھ یہ جڑنے دیں گے کہ قاضی کے ہوتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازعہ سیلیکشن ہوئی ہے الیکشن تو ویسے بھی نہیں ہونے جا رہے مکمل ڈکٹیٹرشپ کے حوالے کر دیا گیا ہے ملک یہ قاضی کی لیکسی بنیں گی بہت مشکل ہے کہ قاضی صاحب واپس آئیں اور اس ہفتے سے جو یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے قاضی کوئی اقدام نہ کرے بیریسٹر امیر نیازی نے جو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی جس پر ان کو توہین سپریم کورٹ کا نوٹس آیا تھا وہ درست ثابت ہوئے ہیں جبکہ قاضی فائز عیسیٰ سردار تارک مسود اور منصور علی شاہ غلط ثابت ہوئے ہیں انہوں نے توسیق کی تھی اس فیصلے کی کہ آروز جو ڈپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر وغیرہ لگائے جا رہے ہیں یہ بالکل درست فیصلہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور تحریک انصاف درست کہہ رہی تھی کہ ان کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو جو تین ہزار سے کچھ اوپر نمبر بتایا کاغذات مسترد ہونے کا نائٹی فائی پرسنٹ اس میں کاغذات پی ٹی آئی کے مسترد ہوئے ہیں دو دو بار منسٹر رہنے والے اور شیخ رشید تو سات بار منسٹر رہنے والے بندے کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں مطلب یہ کوئی مزاق ہے لیکن یہ کھیل چل رہا ہے اب اس میں قاضی کے پاس کوئی آپشن اور ہے ہی نہیں اور ایک بات یہ آ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ایک ایک بندے کے خود کاغذات دیکھ کر یعنی سارا بائیو ڈیٹا دیکھ کر خود ٹکٹ الارٹ کریں گے عمران خان اتنا پر اعتماد ہے جیل کے اندر بھی کسی رپورٹر نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں فردن فردن سب کے خود انٹرویو کروں گا یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ دس جنوری سے پہلے پہلے رہا ہو جائیں گے آئی ڈونٹ نو عمران خان کے زمانت کے کیسز اگلے ہفتے کے لیے لگے ہوئے ہیں نیب کا اور توشہ خانہ وغیرہ کا کیس ہے جس میں زمانت ہو جاتی ہے عمران خان کی تو پھر عمران خان will be a free man سائفر کیس میں تو تو ان کی زمانت تو الڈی ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو یہ امید ہو کہ میں باہر آ جاؤں گا کیونکہ عمران خان کو 3 ایم پیو کے آرڈر کے تحت تو گرفتار نہیں ہونے دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کا اس پر فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے جو یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کسی بھی عدالت کے لیے یہ فیصلہ دینا اور خاص طور پر پنڈی میں جو لاہور ہائی کورٹ کے انڈر ہے یہ بڑا مسئلہ مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک پوزیٹیو چیز ہو سکتی ہے پھر یہ جو ٹربیونل ہے جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں اس میں سے 80 سے 80 فیصد تو اتنے فریولیس چارجز لگا کے کیے گئے ہیں کہ ان کا کھڑے رہنا نممکن ہے لیکن اس میں ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جو تحریری آرڈر ہے وہ آر اس جاری نہیں کر رہے کہ ہم نے آپ کے کاغذات مسترد کیے ہیں کیونکہ جو اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہے وہ نہیں دی جا رہی اب وہ ہوتی ہے تو پھر آپ اپیل کر سکتے ہیں اب وقلا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے تصدیق شدہ فیصلے کی نکول حاصل کریں اور اس کے بعد ٹربیونل میں جب یہ معاملات جائیں گے تو 70 سے 80 فیصل لوگوں کے ٹکٹ بحال ہو جائیں گے یعنی ان کے کاغذات بحال ہو جائیں گے نامزدگی کے فیصلے کال ادم قرار دے دیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا اور پھر اگلے تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر اندر بلے کے نشان کا معاملہ بھی فائنل ہو جائے گا ناظرین اکرام میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ ان تمام تر کوششوں کے باوجود ظلم اور جبر کے باوجود بلے کے نشان کو اور تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا ممکن نہیں رہے گا دباؤ بڑھتا جائے گا اور میں بار بار یہ بھی یاد دلاتا رہوں کہ آپ کو کہ فائنل کردار قاضی فائز عیسیٰ کا ہوگا کیا وہ عمران خان سے لڑائی لڑے گا یا اپنی لیگسی بنائے گا یہاں بات صرف لیگسی کی رہ گیا یہ بندہ صرف ایک سال کے لیے چیف جسس بنا تھا تیرہ ماہ کے لیے اب ان کے پاس ٹوٹل نو ماہ رہے گئے ہیں تین مہینے پتہ نہیں چلا اور گزر گئے ہیں نو مہینے کا چیف جسس زیادہ سے زیادہ اپنی لیگسی بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد ان کو سیکنڈ کوئی چانس نہیں ملنے والا اور عمران خان کو یہ جتنا بھی عرصہ جیل میں رکھ لیں میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر قاضی کے ہوتے ہوئے عمران خان باہر نہیں بھی آئے تو یہ تمام کیسز قاضی کے ریٹائر ہوتے ہی ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے تو عمران خان تو جہاں چھ سات مہینے گزار چکا ہے وہ آٹھ دس اور گزار لے گا مسئلہ باقی سب کا ہے وہ جیسے ملکو نے کہا ہے اپنے انٹرویو میں کہ جو عمران خان کے ساتھ چلا وہ چڑ گیا اور جس نے اس کو چھوڑا وہ وڑ گیا تو اس وقت جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور جو عمران خان کا مخالف ہے وہ نیچے جا رہا ہے جب عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست ہو جو انسانوں کا خیال رکھے تو وہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جوٹ بولو تو میرے اوپر خدا کی لانہ دو میں آپ کو اس بات کی قسم دے رہا ہوں میری بیوی کا آپریشن ہوا گا پنتانیس ہزار پیا لگا تھا پہلے عمران خان سے پہلے پنتانیس ہزار پیا لگا تھا اس پہ آپریشن پہ بڑا آپریشن ہوا گا سیعت کارٹ سے پہلے جب عمران خان کا دور آیا نا تو رات کو ایک بجے کے قریب میری بیوی کا گوہ میں طبیعہ غراب ہو گیا میرے پاس بیسے نہیں تھے میں نے دوست کو ایک کو بتایا اس نے بولا ہے کہ میرا رشتہ دار ادھا رکھا ہے پریویٹ ہسپیٹر میں ادھا جو آپ کے ایڈی کارٹ پہ علاج ہو جائے گا میں نے ان کا جوٹ سمجھے میں نے کہا یہ مجھے ایسے گولی لے رہا ہے اس نے بولا ہے کہ میں جب ادھا پہنچوں یقین مانے نہ قسم خدا کی ان لوگ نے اسی ٹیم اسی ٹیم مجھے بولا ہے کہ جاؤ اپنے بیوی کے کپڑے لے بچے کے کپڑے لے ایڈی کارٹ میں دیکھے کیوں میں شپڑے راستے میں لے کے آرہا تھا مجھے کہا لے یہ کیا کو بیٹا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اپریشن ہو گیا تھا فری میں کین دن کی دوائی دیتی وہ بھی فری میں ایک ہزار پیا اس کا کرایا بھی دیا تھا بیوی کے جاؤں گھو میں یہ امران خان تھا یہ اس نے کیا تھا جی ناظرین یہ ہے وہ ریاست مدینہ جس سے لوگوں کو خوف ہے ایسی ویل فیر سٹیٹ جس میں غریب کو بھی لگے کہ میں بھیاروں مددگار نہیں ہوں سٹیٹ میرا خیال رکھ رہی ہے یہ جو چار پانچ لوگوں نے بند کمروں میں اپنا نام سٹیٹ رکھ لیا ہے وہ سٹیٹ نہیں ہے سٹیٹ یا ریاست تمام اداروں کا نام ہوتا ہے سٹیٹ میں پارلیمنٹ ہوتا ہے اگزیکٹیو ہوتا ہے عدلیہ ہوتی ہے یہ سب سٹیٹ ہیں اس میں ہسپیٹل بھی سٹیٹ ہے پولیس بھی سٹیٹ ہے اب سٹیٹ اپنی طاقت ڈرائیو کہاں سے کرتی ہے عوام سے تو جس عوام سے سٹیٹ اپنی طاقت لیتی ہے اس عوام کو ہی اگر وہ یہ فیل نہ کرا سکیں کہ وہ کتنے اہم ہیں اس ریاست کے لیے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے ملک آزاد تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے شہریوں کو حقوق ملتے ہیں عمران خان صرف حقوق کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے آئین کی بات کرتا ہے فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے ان لوگوں نے ان باتوں کو اٹھا کے مغرب میں پروپوگینڈا کیا اور اب بڑے بڑے اخبارات وال سٹیٹ جنرل جیسے اخبارات لکھتے ہیں کہ عمران خان آگیا تو پاکستان میں غربت بڑے گی عمران خان آگیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا عمران خان کے ویوز بڑے اسلامی ہیں عمران خان جب ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے وہ قانون کی بالا دستی کی بات کرتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کے گھروں میں جائے گا عورتوں کو دپٹے پینائے گا مردوں کو داڑیاں رکھوائے گا پانچے ٹکھروں سے اوپر کرائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کروائے گا دین میں تو کچھ سختی نہیں ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے عمران خان فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے کہ ہم وہ ریاست مدینہ سے موڈل لیں گے لیکن انہوں نے مغرب میں بھی پروپوگینڈا کر کہ تمام مغرب کو عمران خان کے خلاف کیا ہے اور آج تمام جریدے یہی لکھ رہے ہیں مغرب کے کہ عمران خان پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے وہ ریڈیکل ہے وہ اسلامیسٹ ہے مغرب میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو وہ فلاحی ریاست کے موڈل کی بات کرتا ہے نواز شریف کی جہاں تک بات ہے وہ پاکستان میں رہیں گے یا نہیں یہ فیصلہ کب ہونے جا رہا ہے آپ پوچھیں گے کہ نواز شریف کے لیے تو اتنی بڑی محفل سجاد ہی گئی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کی جئی تھے ہی پھیر کے رکھ دی گئی ہے تو پھر نواز شریف کو کیا خطرہ ہے وہ کیوں ملک سے جانا چاہیں گے ناظرین اکرام اس کا فیصلہ اگر تین دن اور تیرہ جنوری تک ہو جائے گا تیرہ جنوری کو اگر تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان بھی ہوا اور یہ جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں دس سے پہلے پہلے یہ سارے منظور ہو گئے یا ان میں سے اکثریت کی منظوری ہو گئی مجھے کم از کم نواز شریف پاکستان میں رہتا وہ دکھائی نہیں دے رہا اندرخانے طبیعت خرابی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے کچھ اپنے ٹاؤٹس بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ لڑکے والوں کو بڑی بہن کی بجائے چھوٹی بہن زیادہ پسند آ گئی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا